آج ہم جس میڈیسن پر ڈسکیشن کرنے والے ہیں بہت ہی کمال کی میڈیسن ہے اور ویڈیو کو شروع سے لے کے انڈ تک دیکھنا ہے اگر ہم نے تھوڑی سی بھی ویڈیو کو سکپ کرا تو اب بہت ہی امپورٹن انفرمیشن کو ضائع کر دیں گے نمبر ون خون کو صاف کرنے کے لیے یہ نمبر ون میڈیسن ہے ہومیوپیتھک میں اگر بلڈ کا کوئی ایشو ہوتا ہے تو دانیں وغیرہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے ہم بہت ہی میڈیسن جو کہ مارکیٹ میں آسانی سے آویلیبل ہوتی ہے صافی استعمال کرتے ہیں دوستو ہومیوپیتھک میں جو صافی نام کی میڈیسن ہے ایکینیشیا کیو تو اس کو آپ ضرور استعمال کریں بہت ہی آلہ ریزلٹس ملیں گے آپ کو نمبر ونکر بھی ایسا مریض جوان لڑکا یا لڑکی جس کے چہرے پر تھوڑے پھنسیاں وغیرہ نکل رہے ہیں اور وہ مختلف قسم کے مارکیٹ کے پروڈکٹس لوشن کریم بہت سی ایسی میڈیسن میں نام نہیں لینے چاہتا یہ بڑی اچھی بات کہی ہے اگر وہ استعمال کر رہے ہوں ایک پرسنٹ بھی آفاقہ نہ آ رہا ہو تو اس میڈیسن کو ضرور استعمال کر رہے ہیں نمبر ٹو بخار کے اندر اس کا بہت ہی اچھا کردار ہے ٹائی فوئیڈ ملیریا گردن توڑ بخار جو کہ ڈلیوری کے بعد ہوتا ہے نمبر فور ایسا درد جو جگہ جگہ پر منتقل ہونے والا ہو اگر آپ کے کئی کمر میں درد ہو پھر ٹانگوں میں پھر کئی اور تو اس کنڈیشن میں آپ اگر یہ میڈیسن لیتے ہیں تو آپ دردوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں مطلب جان چھڑا سکتے ہیں نمبر فائف ایسے امریز جن کے پسینے سے اور موں دونوں سے بدبو آتی ہو تو اس کنڈیشن میں وہ یہ میڈیسن ضرور استعمال کر رہے ہیں ایکنیشیا کی ہو نمبر سکس بہت پرانے زخم جو شوگر کے پیشنٹ کے لمبے عرصے سے ہوں بلکل بھی ٹھیک نہ ہو رہے ہیں تو اس کنڈیشن میں اگر وہ ایکنیشیا کی استعمال کرتا ہے کمال کے ریزرٹس ملے والے ہیں نمبر سیون اگر سر میں گومڑ بن گیا ہو لمبے عرصے سے اس کے ٹریٹمنٹ چل رہے ہو بلکل بھی افاقہ نہ آ رہا ہو تو میں سمجھتا ہوں اس کنڈیشن میں اس کو ہومیوپیتکی جو نمبر ون میڈیسن ہے گومڑ کے حوالے سے ایکنیشیا کی استعمال کرنی چاہیے بہت ہی آل ریزرٹس ملے گئے نمبر ایٹ اگر تو کسی کے مسوڑے اپنی جگہ چھوڑ گئے ہو یا دانتوں سے خون آتا ہو تو اس کنڈیشن میں ایکنیشیا کیوں بہت ہی کمال کے ریزرٹس رکھتی ہے نمبر نائی اگر تو کسی کی بانچے پھٹ گئی ہو یا ہونٹ پھٹ گئے ہو تو اس کنڈیشن میں ایکنیشیا کی استعمال کی جا سکتی ہے اور وہیں پر دوست اگر میں اس کے طریقے استعمال کی بات کروں تو آپ نے دوگون پانی لینے تھوڑا سا دوگون پانی میں آپ نے اس میڈیشن کے دس کترے سوبر ڈال کے استعمال کر لینے ہے دس کترے دوپہر کو اور دس کترے آپ نے شام کو استعمال کرنے ہے دن میں آپ تین ٹائم استعمال کریں آپ کو بہت ہی آلہ ریزرٹس ملیں گے اگر میری ویڈیو دوستو پساندہ ہے تو ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں تک شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ